اس وقت عبدالعزیز کللو اسٹیڈیم میں مالگوں جمعیت علماء مدنی روڈ کی طرف سے قضیہ فلسطین یعنی یہ موجودہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے اس کے لیے دعائیہ مجلس کا احتمام کیا گیا تھا آج دنیا کے وہ ممالک جو حماس کے حملے کی مضمت کر رہے ہیں میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ حماس کا حملہ یہ رد عمل ہے رییکشن ہے اسرائیل مسلسل غزہ میں بسنے والے فلسطینیوں پر آئے دن جو ہے مظالم توڑتا رہتا ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد کہ آج میں مجبور ہو کر کے پھر کوئی بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کرتا ہے تو حماس کا جو بھی فیصلہ رہا آج اگر دنیا اس کی مضمت کرتی ہے تو میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کی بات کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ حماس کا یہ حملہ کوئی دہشتگردی نہیں ہے بلکہ مجبوری میں اٹھایا گیا ایک قدم ہے آج اس موقع پر ہندوستان کی خارجہ پالیسی کے پیش نظر ہم لوگ جو ہے فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں ہیں اور اس بات کی چاہت ہے ہماری دیش کی خارجہ پالیسی کہ فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آنا چاہیے اور فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے اور اقوام متحدہ نے جو انیس سو سیتالیس کے اندر فیصلہ کیا تھا اور برطانیہ نے جس کا نفاظ جو ہے انیس سوڑتالیس میں کیا اور یہودیوں کی ایک ریاست اسرائیل کے نام سے قائم کی گئی اس وقت جو سرحد تھی اس سرحد پر اسرائیل کو واپس جانا چاہیے اور جس علاقے پر انیس سو سٹھ سٹھ میں اس نے قبضہ کیا ہے وہ علاقہ چھوڑ دے واگزار کر دے اور فلسطینیوں کی ایک الگ ریاست قائم ہو جمعیت علماء کا بھی یہی موقف ہے اور ہم اس موقف کی ہمیشہ وضاحت کرتے رہیں آج کا یہ دعایہ پرگرام تھا کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کریں کہ ان کی جان مال عزت و عبرو اور ان کی نسلیں محفوظ رہیں ان کے مکانات ان کے مساجد اور دیگر جو ضروریات کی تعمیرات ہیں وہ محفوظ رہیں اور اسرائیل جس طرح ظلم و بربریت کر رہا ہے اور اقوام متحدہ کے فیصلوں سے آج تک اس نے اتفاق نہیں کیا ہمیشہ یو این اے کے تمام فیصلوں کو وہ مسترد کرتا رہا ہے دنیا اسے مجبور کرے کہ وہ اقوام متحدہ کے فیصلے کو مانیں ہم نے اس سے پہلے دو مرتبہ مسجدوں میں دعایہ تقریب کا احتمام کیا مسجدیں وہ جگہ ہے جہاں نماز کے لیے مرد حضرات آتے ہیں تو مرد حضرات دعا کرتے رہے عورتوں میں ایک قسموں کا جذبہ تھا کہ وہ بھی دعا کریں اور ہم بھی ان کی کچھ رہنمائی کرنا چاہتے تھے اس لیے آج ہم نے عورتوں کے لیے مخصوص دعایہ پروگرام رکھا اور ہم نے ان کو گائیڈ لائن دی کہ آپ کو ہمیشہ فلسطینیوں کے لیے دعا کرنا ہے